بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میرے پاس ایک سمارٹ ووچ ہے میں نے دراز سے مگوئی ہے اور اس کے در کافی سارے فیچرز موجود ہیں ایون آپ کو اکسیجن لیول تک بھی بتاتا ہے اس کے مطابق اور بھی کافی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کے در پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر بالکل بھی یہ چارج نہیں پکڑی گا جمہاری ووچ ہے اس کو بینے چار پانچ گھنٹے اس میں لگایا ہے چارجنگ پہ بٹ یہ ہی آرہا ہے پاور ڈاؤن بیٹری چارجنگ نہیں لے رہی اس means کہ everything is okay یہ تمام چیز بہتر ہے یہاں پہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ ڈیڈ ہے تو ابھی پہلے میں اس کو ریٹرن کرنے لگا تھا لیکن میں نے کہا کہ اس کو ہم کھولتے ہیں کھول کے تو اس کی بیٹری کا نمبر دیکھ کے دراز سے مگوا لیں گے یا پھر ہارڈ روڈ سے مل جائے گا تو اس کو ہم اس پہ انسٹال کر کے تو اس کو ری یوز کر سکتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے میرے پاس یہ سکریو ڈرائیور ٹائپ کی سسٹی ایک پڑی ہوئی ہے اور یہ نارمولی جو موبائلز ہوگر اگر کام کرتے ہیں ان کے پاس یہ موجود ہوتی ہے اس سیڈوں پہ کوئی بھی فائن سا ٹول ڈال کے اس کام اس طریقے سے نکال سکتے ہیں یہ گلاس تھا کچھ بھی نہیں تھا خیالی پلاسٹک کا اور اس کے چار جو ہیں نا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے لاکس ہیں سنیپ لاکس ہیں اور ان سنیپ لاکس کی مدد سے یہ اپنے جگہ پہ ہولڈ ہوئی ہوئی ہے یہ اس کی سکرین ہے اور یہ سارا سسٹم ہے جو بھی ہے یہ اور اس کے اوبر ہم لیفٹ اپ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے کافی ڈیلیکیٹ قسم کی ڈیوائس ہے یہ بھی اس سائیڈ میں بھی ایک لاک موجود ہے ہم دیکھ رہتے ہیں کس طرف سے یہ چیز اس کا تھوڑا بغور اس کا مشاہدہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی اس نے کس طرف سے اوپن ہونا ہے اور یہ اس کی بیٹری ہے یہ بیٹری موجود ہے اس بیٹری کو نیچے انہوں نے ڈبل ٹیپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور یہ ہم نے ریموف کی بیٹری اس پر کوئی نمبر لکھا ہونا چاہیے اس پر کوئی بھی نمبر نہیں لکھا ہوئے پھولی ہوئی ہے بیٹری بلکل پھولی ہوئی ہے دیکھ رہا ہوں اس کا پیٹ پھولا ہوئے یہ ڈیڈ بیٹری ہونے کی نشانی ہوتی ہے وہ تفسہ پڑی رہی ہے جو بھی ہے نارولی لیتھیم آئین بھی بیٹریز ہیں ان کا سیم ہی ان کے وولٹیج ہوتے ہیں 3.7 وولٹ کی ہوتی ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میلی ایپس کے اندر کو فرق پڑ سکتا ہے لیکن سیم سائز کی سیم ڈیمینشن کی بیٹری اگر میں ڈھونڈو گا تو ایویلیبل ہو جائے گی ابھی ہم نے اس کو ریموف کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ ادھر سے ٹانکیں ادھارنے اس کو میں یہاں سے کٹ کروں گا بیٹری کو تاکہ جو ہے جب میں نے نئی بیٹری مگوانی ہے اس کے ساتھ کی تو بجھے پتا ہوگی کسے گا پہ پاسٹیو ہے کسے گا پہ نیگٹیو وائر لگی ہوئی ہے یہ بھی کینچی سے ہم اس کو جو اگر کوئی فائن سا کٹ رہا ہوں اس کی نظر سے اس کو بیٹری کو ون بے ون وائر کو کٹ لیں ون بے ون کٹنا ہے پہلے ایک کو پھر دوسری کو کٹھی دونوں داروں کو نہیں کٹتے کبھی بھی یہ ہماری ڈیوائس ہے اس کو ہم ریپیک کرتے ہیں اسے سیمپل کر کے تو اس کو میں بھی باکس میں رکھتوں گا جب اس کی بیٹری مگوائیں گے تو فائنلی میں اس کو دوبارہ پھر نیکس پارٹ اس کا بناوں گا ویڈیو کا اور اس کے اندر ہم اس کو پھر ریپلیس کر دیں گے سہوبہ تاتی Jázus علی travelling چیز چیز